تو بھائی کا سوال ہے کہ کیوں ہمیشہ نہیں روک پاتی کئی سارے لوگ کیوں نہیں روکتے شیطان کے بسوسوں سے کیوں نہیں روکتی یاد رکھی میرے بھائیوں نماز الگ الگ طرح کی ہوتی ہے لوگوں کی کسی کی نماز ہوتی ہے جو پوری اچھی خشو کے ساتھ اتمنان کے ساتھ اور کوئی ہوتا ہے جس کا کھڑا تو ہوتا ہے جسمی طور پر وہاں لیکن ذہن کے ہی اور لگا ہوا ہوتا ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ نماز پڑھتا ہے پلٹتا ہے لیکن اس کے لئے نماز کا صرف دسویں حصہ لکھایتا ہے کسی کے لئے ایک بٹا نو آدھا ایک بٹا نو ایک بٹا آٹھ ایک بٹا ساتھ ایک بٹا چھے ایک بٹا پانچ ایک چوتھائی ایک تیہائی آدھا تو انہیں نماز میں جتنی سنتوں پر عمل ہوگا اور جتنا اندر خوش ہوگا اتنا عجر زیادہ ہوگا اور اتنا اس کا فائدہ زیادہ ہوگا تو جتنی اچھی نماز ہوگی اتنا روکے گی جتنی کمزور نماز ہوگی اتنا نہیں روک پائے گی یہی بات ہے ہم سب کے لئے